جو کراچی میں کیا گیا جس طرح کا تشدد کراچی میں کیا گیا یعنی کونسی ملکی پولیسے اس طرح کی اس طرح کا ظلم کرواتے ہیں یہ ہیں یزید کے ماننے والے لوگ یہ ہیں ان کے فالورز یزید کے رانہ سناولہ شباز شریف حمزہ شریف یہ وہ لوگ ہیں شباز شریف اور رانہ سناولہ اگر اس ملک کا انصاف کا نظام ان کو سزائیں دیتا جب انہوں نے موڈل ٹاؤن میں چودہ لوگوں کو سب کے سامنے ٹی وی کے سامنے گولیاں مارے اور کوئی ساٹھ لوگوں کو گولیاں لگی تھی چودہ لوگ مارے گئے تھے اگر تب سزائیں مل جاتی تو شاید اس ہڈ درمی سے یہ اس طرح کا ظلمہ کرتے جو ساری قوم نے دیکھا کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی ہماری یہ کمزوری تھی اور یہ بھی کوئی نہ سمجھے کوئی ڈیل ہوئی یہ بھی جی میں باتیں سن رہا ہوں کہ جی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہوئی ہے میری کوئی کسی سے ڈیل نہیں ہوئی میں نے صرف تب یہ سوچا کہ میرے ملک کو نقصان ہوگا نفرتیں بڑھیں گی اداروں کے بیچ میں اور عوام اور اداروں کے بیچ میں فاصلیں بڑھیں گے یہ ہمارے ملک کی کمزوری ملک کو نقصان ہے دشمنوں کا فائدہ ہے یہ صرف ایک چیز تھی جس نے مجھے روکا وہاں بیٹھنے سے اور میں یہ واضح کر دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے یہ ان کو خوش فہمی ہے کہ ہم عبرام سے کوئی ان سے نگوشیٹ کریں گے اور اس کو تسلیم کر لیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کر لیں گے کسی کوئی غلط فہمی میں نہ رہے میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں میں جب تک زندہ ہوں میں اس کے سامنے کڑا ہوں گا مجھے کسی چیز کی نہ کوئی فکر ہے نہ پروار ہے ذاتی طور پر صرف اپنے ملک کی فکر ہے لہٰذا میں آج یہ واضح کر دوں کہ ہم چھے دن دے رہے ہیں اس کے اندر اگر انہوں نے نہ انانس کیا انہوں نے نہ واضح طور پر انانس کیا کہ کب یہ ڈیٹ انانس کریں گے الیکشن کی انہوں نے واضح طور پر یہ نہ بتایا کہ اسیمبلیز ڈیزولو کر کے ڈیٹ کب انانس کریں گے یہ میں اب پھر سے نکلوں گا اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ اب ہم نکلیں گے تیاری کر کے ہماری کسی کی تیاری نہیں تھی جس طرح کہ پولیس کا ہمارے اوپر حملہ ہوا کوئی بھی تیار نہیں تھا اس کے لیے ہم سارے جب خاص طور پر جب سپریم کورٹ کا ایک آرڈر چلا جب ہم نے تو سوشل میڈیا کے اوپر یہ دیکھا ہم سب کو یہ لگ گیا کہ اب راستے کھل جائیں گے اور اب کوئی مسئلہ پولیس کا نہیں ہوگا لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھی جو ڈی چوک میں بھی لوگ تھے اچھا ڈی چوک میں ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ریڈ زون میں چلے گا لوگوں کو کیا پتا انہوں نے ہم سے پربیشن مانگ رہے تھے کشمیر روڈ کی یا سریر نگر ہائیوے کی ہمیں پربیشن ہی نہیں مل رہی تھی تو ہم نے کیا لوگوں کو بتاتے ہیں ایک ہی چیز سارے جو دھرنے میں لوگ جانتے تھے وہ ڈی چوک تھا اس لیے ہم نے ڈی چوک کا ایک پوائنٹ تو بتانا تھا اس کے بعد کمیونکیشن اتنے ڈرے ہوئے تھے یہ اتنے بزدل کرپٹ لوگ ہمیشہ بزدل ہوتے ہیں سارا میڈیا چینل کے اوپر کبھی وہ اے آر وائے کو کبھی کریں کیونکہ ادھر سے لوگ انفرمیشن لے رہے تھے باقی چینلز پہ پریشر ڈالا ہوا تھا انٹرنیٹ سلوک ڈاؤن کر دیا کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہوگا ایک کارکن کہ آپ نے کیوں نہیں وہاں جا کے کیوں نہیں وہاں بیٹھ گئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں وہ آدمی ہوں جو کہ ایک سو چھبیس دن دھرنے میں بیٹھا ہوں میرے لیے اتنا دیر بیٹھا ہے جتنی دیر یہ گھٹنے ٹیک دیئے گورنمنٹ میرے لیے کیا مشکل تھا لیکن مجھے جب تک میں وہاں پہنچا مجھے پوری طرح علم ہو گیا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں میری قوم غور سے سنے اگر مجھے اپنے ملک کی فکر نہ ہوتی اگر میں یہ میرے بھی باہر پیسے پڑے ہوتے اور جائدادیں پڑے ہوتے اور ڈالرز پڑے ہوتے اور آف شور اکاؤنٹس ہوتے اور محلوں میں میں رہ دا ہوتا اور میرے بیٹے بھی بڑے بڑے یہ اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہوتے جس طرح ان کے دو خاندانوں کی ساری پیسے باہر پڑے ہیں مجھے بھی شاید فکر نہ ہوتی اپنے ملک کی کیونکہ مجھے پتا تھا اس دن رات کو خون خرابہ ہونے لگا تھا لوگ ہمارے تیار ہو گئے تھے عام لوگ تیار ہو گئے تھے جنہوں نے وہ دہشت گردی دیکھی جب پولیس کے ذریعے کروائے گئے اور جو ظلم کیا گیا سب لوگ تیار ہو گئے تھے لڑنے کے لیے اس دن رات کو ہمارے لوگ کئی اتنے غصے میں تھے جو انہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں جس طرح پولیس نے ان سے کیا ہے اور ہر جگہ پولیس نے کیا جو لوگ پولیس کی مار کھا کے وہاں تک پہنچے جنہوں نے عمر یوب کی حال دیکھا جو وہ ہمارے ساتھ جب کنٹیرر میں آیا وہ جا کے پولیس کو سمجھا رہا تھا اور انہوں نے جو اس سے تشدد کیا ہے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ایک منسٹر ہے کوئی کس نے کوئی مجرم نہیں ہے یہ انسٹرکشنز دی ہوں تھی پولیس کو ظلم کرنے کے لیے تو جو غصہ تھا اس وقت میں اس دن شام کو بیٹھ جاتا میں آپ کو سب کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اس دن خون خرابہ ہونا تھا ہماری پولیس کے خلاف نفرتیں بڑھنی تھی بڑھ چکی تھی مزید اور بڑھنی تھی لیکن پولیس بھی اپنی ہے پولیس کے عام لوگ پولیس والوں کا قصور نہیں ہے یہ اوپر جو انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے مجرم اور یہ جو اور جو گلو بٹھائے ہوئے تھے اور جو پیچھے سے یہ یزید میں پھر سے کہتا ہوں یہ یزید کے وہ ماننے والے ہیں جنہوں نے ان کو آگے کر رہے تھے کہ ان کہہ رہے تھے ظلم کرو میں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا اور میں نے ان سے یہ سارے سوال کیے کہ کیا ایک جمہوریت کے اندر ایک پورا من اتجاج کرنے کا ہمارے پاس حق ہے یا نہیں ہے یہ فنڈمنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا کیا اس اس طرح کا آگے اگر ہم کو یہ اتجاج کرتے ہیں اور خاص طور پر انچوروں کے خلاف اور یہ جو اب حرکتیں کر رہے ہیں جو اب اسیملی میں یہ کروا رہے ہیں یہ بلکل غیر آئینی چیز ہے کہ آپ آورسیز پاکستانیز کا حق لے لیں صرف اس لیے کہ آپ کو ڈر لگا ہوا آپ الیکشن نہ آر جائیں یہ سارے جو آپ حربیں استعمال کریں گے میں اپنی عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اب یہ چپ کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح یہ سب مان لیں گے چیزیں اور اگر ہم یہ آپ سمجھتے ہیں تو آپ یہ تو ملک کو خود ہی ہم دکیل رہے ہیں ایک ایک بغاوت کی طرف کیونکہ اس کا اگلا سٹیپ کہ اگر آپ کسی کو پورا منتجاج نہیں کرنے دیں گے تو ان کے پر پر کتنے راستے رہ جائیں گے جب ہم عالمی پریشر کے اندر آکے قیمتیں بڑھا رہے تھے اور پھر بھی پاکستان سب سے ہم نے کم پٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت رکھی تھی عوام کو بچانے کے لیے سارے برے صغیر میں ہماری سب سے کم قیمتیں تھی لیکن انٹرنیشنل قیمتیں بڑھتی گئیں پڑھتی گئیں تو جب بڑھتی گئیں ہم نے ایک پوائنٹ میں فیصلہ کیا کہ ہم اب مزید اور بوجھ نہیں ڈالیں گے اپنے لوگوں ہم نے ٹیکس کلیکشن جو ہمارا جتنا ہم نے ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہم نے ادھر سے بھی اور باقی جگہ سے پیسہ نکال نکول کے ہم نے فیصلہ کیا کہ جون تک ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھنے نہیں دینی ہم نے اس کو سبسیڈائز کیا ہم نے اس لیے کیا اپنے عوام کے اوپر یہ جو بوجھ پڑھتا جا رہا تھا یہ بچانے کے لیے اور جب آپ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت بڑھاتے ہیں تو سب کچھ بڑھ جاتا ہے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ روس سارے ہمارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے فورن آفس تھا یہ اسکری قیادت تھی سب کی مشاورت سے میں گیا تھا اور میرا مقصد روس میں جو ہم نے جو ان سے ڈیلز کی تھی سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اوپر روس اس وقت تیس فیصد اور ابھی بھی اگر یہ چاہیں ہندوستان نے روس سے تیس فیصد کم قیمت پہ پہ خرید ہے تیل ہم بھی وہ ڈیل کر رہے تھے تیس فیصد کم اگر ہم ان سے تیل خریدیں تو ہم عوام کے اوپر بوجھ کم کر سکتے تھے ہم نے آگے سب سے ڈائز کیا ہوا تھا ہندوستان نے کم کر دیا بوجھ انہوں نے قیمت پتہ نہیں پندرہ یا پچیس روپے انہوں نے اپنی ڈیزل اور پٹرول کی قیمت کم کر دی کیونکہ وہ روس سے لے رہے ہیں میرا مسئلہ ان کو کیا ہے ہندوستان ازاد قوم ہے ان کو اجازت ہے سٹیٹیجک کہلائے ہیں ان کو اجازت ہے روس سے وہ تیل بھی خریدیں ملٹری کوپنٹ بھی خریدیں ہمیں کیوں نہیں اجازت اور اتنا غصہ کیوں کہ جناب عمران خان کی کیسے جرت تھی وہ روس چلا گیا اور اس نے ڈیلز کر لی آج آپ کو وہ نظر آ رہا ہے غلامی کی قیمت قوم ادا کر رہی ہے یہ ہے غلامی کی قیمت جو چیزیں قوم نے دیکھی جو قوم کے سامنے چیزیں آئیں دو شہید فیصل عباس اور پھر سے میں کہتا ہوں سید احمد جان ان کو وہ راستے میں خاص طور پر فیصل عباس کو تو پل سے پھیکا گیا راوی کے نیچے سے تو جو پھر عورتوں سے کیا گیا بہنوں سے کیا گیا بچوں سے کیا گیا بیٹیوں سے کیا گیا وکیلوں سے کیا گیا جو لہور میں بس میں وکیل جا رہے تھے ان کو نکال نکال کے جس طرح پولیس نے مارا میں یہ یعنی ساری قوم کے سامنے یہ یہ ظلم ہوا اور جس طرح پولیس نے پنجاب پولیس کو استعمال کیا گیا کیونکہ میں پنجاب پولیس کو جانتا ہوں ہمارے ساڑھے تین سال میں ہم نے بڑے اچھے اچھے آفیسرز دیکھے لیکن انہوں نے چن چن کے ان آفیسرز کو اوپر بٹھایا جو اسلامباد کے آئی جی کو سزا ہونے والی تھی لہور سیف سٹی کے پروجیکٹ کی کرپشن اس کو واپس لے کے آئی شباز شریف انہوں نے چن کے لوگوں کو پولیس کیا اور ان سے پھر ظلم کروایا ہمارے جس طرح انہوں نے عمر عیوب ایک منسٹر وہ بات کرنے گئے پولیس کے ساتھ جو اس کو انہوں نے مارا ہے بے دردی سے میں ابھی تک میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون اپنی اپنے اپنی عوام کو لوگوں کو شہریوں کو بچوں کو عورتوں کو بیٹیوں کو کون سی پولیس اس طرح ملک دشمن کر کے اس طرح مارتی ہے اور جیسے جیسے راستے میں ہمیں خبریں آتی گئیں کیونکہ ہمیں بڑی دیر لگی بیز گھنٹے لگے پہنچتے پہنچتے اور خاص طور پر جب ہم پنڈی اور اسلامباد میں جب گھسے تو جس طرح عوام نکلی اور ساری رات عوام کھڑی رہی سڑکوں کے اوپر میں حیرت تھی کہ فیملیز کھڑی تھی بچے تھے بچے اٹھائے ہو تھے لوگوں نے تو میں یہ جو پروپیگینڈا چل رہا ہے کہ ہم کوئی انتشار کرنے جا رہے تھے میں بار بار یہ سوال پوچھتا ہوں کہ کیا کوئی اپنے بہنیں بچوں کو اورتوں کو لے کے جاتا ہے انتشار کرنے کے لئے موسیقی موسیقی